بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مانچسٹر میں پاکستان ہاتھ آئی جیت کو کرس بوکس اور جوز بٹلر کے ہاتھوں نکلتے ہوئے دیکھتا رہا پہلے اننگز میں بیٹنگ پرفارمنس کا خمار ہی تھا جو دوسرے اننگز میں بھی نہ اترا اسی لئے پاکستانی بلے باز دوسری اننگز میں وقفے وقفے سے اپنی وکٹیں گماتے رہے بہرحال انگلش ٹیم کی پہلی اننگز میں خراب بیٹنگ پرفارمنس اور پاکستانی بولرز کی اچھی کارکردگی انگلینڈ کو دو سو ستی ترنس کا مشکل حدف دینے میں کارگر سابر نہ ہو سکی لیکن غلطیوں کا جو سلسلہ پاکستان نے دوسری اننگز میں شروع کیا تھا وہ بولنگ میں بھی نہیں تھما پاکستان پاس آئی جیت کو دور جاتا ہوا دیکھتا رہا اور فقط شکست ہی ان کا مقدر بنی پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے ایسی کیا غلطیاں کی کپتان اظہر علی وقت پر کونسا فیصلہ درست نہ کر پائے اور بیٹسمن اور بولرز ایک اننگز میں اچھی پرفارمنس دینے کے بعد اگلی اننگز میں کیوں ناکام بھے آئیے اپنے اس پروگرام میں ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کرتے ہیں پانچسٹر میں پاکستان کو تین وگٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب تک پاکستان بہتر پرفارم کرتا رہا کرکٹ مبصرین سابق ٹیسٹ کرکٹرز اور کرکٹ پنڈتوں نے پاکستان ٹیم کی تعریفیں کی لیکن گرین شٹ جیسے ہی غلطیاں کرنے لگی یہ مبصرین تنقید کے نشتر بھی برسانے لگی اس سلسلے میں سابق پاکستان کپتان واسیم اکرم نے ازہر علی اور ان کی حکمت عملی پر سوالات اٹھا دیا ہیں واسیم اکرم کہتے ہیں کپتان ازہر علی پر تنقید کرتے ہوئے کہ پاکستان ٹیم میں ایک اچھے موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکی واسیم اکرم کہتے ہیں حاب جید کھیل کا حصہ ہے لیکن ہمارے کپتان نے موقع کھو دیا بطور کپتان ازہر علی کو کئی مواقع ملے لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کرس ووکس بیٹنگ کے لیے آئے تو سیٹ ہونے دیا گیا نہ ان کو باؤنسر کیا گیا نہ شاٹ بالز کرائے گئے یہ وسیم اکرم کا کینا ہے جب پارٹنرشپ لگ گئی تو کچھ بھی کار آمد نہ رہا اور میچ ہاتھ سے نکل گیا ادھر دوسری جانے ویسٹ انڈین ٹیم کے سابق ٹیس کرکٹر اور موجودہ کرکٹ کومنٹریٹر مائیکل ہولڈنگ بھی پاکستان ٹیم کی کارکردگی سے زیادہ خوش نہیں کومنٹری باکس میں اپنے پیغام میں مائیکل ہولڈنگ نے خاص کر پاکستان کی غلطیوں کی نشان دہی کی مائیکل ہولڈنگ نے بھی کرس ووکس کے خلاف پاکستانی حکمت عملی پر شدید تنقید کی اور کہا کہ موڈرن کرکٹ میں ہر بیٹسمن خامیاں اور خوبیاں کیا ہیں اس پر کام کرتا ہے سامنے والی ٹیم اس پر کام کرتی ہے لگتا ہے کہ پاکستان نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور کرس ووکس کو بہ آسانی باتنگ کرنے دیگے مادرن دی کرکٹ every batsman is studied analyzed his weak areas found his strengths found i don't think they really took ووکس's batting into consideration if they had watched him bat previously they would know that ووکس loves the ball outside his off stump he loves room he got hit in the first innings in his head and they saw that he was not that great to the short pitch bowling but yet they didn't bowl too many short balls by the time they got to starting thinking about bowling short balls the ball was so soft the bowlers were a little bit weary but yet still the first short ball that was bowled to ووکس he almost got out caught at mid-wickage trying to hook nevertheless you have to give it to both ووکس and Butler because they put on a partnership of 139 runs and that pretty much took the game away from pakistan ووکس look at his innings any analyst will look at his innings and tell you he got 84 not out 75 percent of his runs were through the offside he scored 21 runs on the onside and of course not too many short pitch balls were bowled at him when he first got to decrease innings of he was so low the damage is that the teams of his team are very serious all of us and that is that we can give the dividends to the players we can give them very good that we have been not too much and that is that we have لیکن رسپونسیبیلیٹی، ناکامی کی ذمہ داری خبول کرتے ہیں اور کرکٹ کے کھیل میں اس طرح ہوتا ہے آپ غلطیاں کرتے ہیں اور سامنے والی ٹیم اچھا کھیلے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے وسیم اکرم نے ان پر تنقید کی مائیکل ہولڈنگ نے اس ٹیسٹ مانچ کو اپنے انداز میں کس طرح دیکھا وہ ہم نے آپ کو دکھایا آزر علی کی شکست کی ذمہ داری قبول پرنے پر گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آبا ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہیں تذیعہ کار آلیہ رشید صاحبہ خوش آمدیت کہیں گے آلیہ آپ کو اور آلیہ مائیکل ہولڈنگ نے کیا کہا یہ آپ نے سنا پھر وسیم اکرم کی تنقید آپ کے سامنے آزر علی نے تو بالکل سامنے آ کر اس ناکامی کو قبول کیا اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے آپ کیا کہیں گی کیا صرف آزر علی اس ناکامی کے ذمہ دار ہے نہیں بالکل نہیں دیکھئے اگر ہم یہ میچ جیت گئے ہوتے ہیں تو ظاہرہ ہم کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کپتان کو تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں یا یا پانچ دن کی ہائی کالٹی کرکٹ کھیلنے پڑتی ہے ہماری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہم نے ڈومینٹ کرنے کے بعد میچ اپنے ہاتھ سے ان کو دے دیا تو اب وہ جو ایک چیز تھی کہ ہم سروائیول مورڈ میں چلے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس وقت جو ازر علی کے اوپر بات ہو رہی ہے نا اس کی ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو باولنگ اٹیک ہے وہ کوئی بہت سکلڈ تجربہ بھی کم ہے اور سکلڈ باولنگ اٹیک نہیں ہے دو نوجوان ہیں ایک باولر ہمارا وہ ہے جو صرف نئی گین سے کر سکتے ہیں جن کے پاس پیس نہیں ہے میں محمد عباس کی بات کر رہی ہوں تو جیسے ہی باول نرم ہوتا ہے تو وہ پھر ایک طرح سے سائٹ باولر بن کے رہ جاتے ہیں اب دو جو نوجوان تھے ان کے اوپر آپ کا سارا وہ پریشر آ جاتا ہے دو جو آپ لیک سپینر لے کے گئے تھے یہاں پہ جو بار بار ازر کو بات ہو رہی ہے وہ ان ٹیکٹیکل ڈیسیجنز کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ دو لیک سپینر کو لے کے گئے تھے تو آپ نے شادات سے بہت کم باولنگ کروائی کہ کیوں کروائی اگر آپ کو اس پر ٹرس نہیں تھا تو آپ نے ایز ایک کیپٹن کیوں ریز نہیں کیا اس بات کو کہ مجھے شاداب نہیں چاہیے یا سرشاہ میری لئے کافی ہے مجھے آپ پر ایک فاس باولر یا مجھے فواد عالم ایک بیٹسمن اضافی دے دیں پرابلم ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ ایک کپتان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باولرز کو اس سٹیج پر مدد دے ڈیریکشن دے اور بتائے کہ مجھے اس وقت یہ چاہیے مجھے یہ وقت چاہیے چاہیے تم نے شورٹ بول سے لینی ہے تم نے تھوڑ بول سے لینی ہے تم نے باڈی پر ہٹ کرنا ہے مجھے نہیں پتا اور پھر آپ ایک بحیثیت کپتان ایک فیلڈ شیل کر کے دیتے ہیں کہ میکسیم پریشر ڈال سکیں ہم نے الٹا فیلڈ کھول دی جو کرٹیسزم آ رہا ہے پچاس سے بھی کم رنز رہ گئے ہوں اور آپ باؤنٹری پر فیلڈر کھڑی کرتے ہیں تو لوگ پسٹن کریں گے نا لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ چاہے کے وقفے کے بعد واپس آئے تو آپ نے یاسر شاہ اور شاہین کو کیوں نہیں لگایا آپ نے پھر شاداب کو استعمال زیادہ میکسیم لمبارن کیوں نہیں دیا کہ آپ چار پانچ فیلڈر سر پر اس کے کھڑے کر لیتے بیٹسمن کے اور اتنا پریشر ڈالتے کہ ان کو سمجھ نہ آتی بلکل دورز آپ نے کہا یہی رک جائیے اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں اور گراؤنڈ میں تو ازار علی نے یہ فیصلہ کرنا تھا کلوزنگ فیلڈر کو بڑھانے کا کس کو گین دینی ہے کس کو گین نہیں دینی کس کو کہنا ہے کہ تم تیار رہو میں بلکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن آلی ہے یہ جو ٹیم مینجمنٹ کی فوجے زفر موج آپ انگلینڈ لے کر گئے ہیں انتیس کھلاڑی چودہ آفیشل اگر آپ ٹیلی ویجن پر دیکھ کر اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ پوائنٹ ریس کر رہی ہیں تو وکار یونوس کیا کر رہے تھے مشتاق احمد کیا کر رہے تھے یونوس خان کیا کر رہے تھے مس باولہت کیا کر رہے تھے آپ تو موڈرن ٹرکٹ ہے آپ کو پانی کی بوتل چھوڑ دیں آپ باؤنڈری لائن پر آئے ہیں جو باؤنڈری پر لڑکا کھڑا ہے اس کے کان میں یہ بات کھائیں وہ کپتان تک میسیج پہنچا دے گا کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو چیزیں کومنٹیٹر کو دکھائی دے رہی ہیں یہ تو ان کی جوب ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا اس کو فلفل یا یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہی لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کرنا بھی نہیں چاہیے لیا ہاں بلکل ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی جوب سیف کرتے ہیں اور اس کے لئے چونکہ ایک تو یہ ہمارا پرابلم ہے دوسرا ہمارا پرابلم یہ کہ ہم نہ بہت جلدی ریلیکس ہو جاتا ہے یہ قومی مزاج ہے ہمارا تو ہمارے جو وہ تھائی تین دن جو ہم بہت اچھا ڈامینٹ کرتے رہے اس کے بعد ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں اور میں آپ کو آنسٹلی یہ بتا سکتی ہوں کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ ہمارے پلئرز نے ہمارے بولرز نے ان کو بٹھا کہ یہ نہیں دکھایا گیا ہوگا کہ جب بٹلر آئیں گے تو ان کی ویکنس کیا ہے اس پر کیسے ان کو آؤٹ کرنا ہے یا ووکس آئیں گے یا کوئی ایسی سیچویشن اگر آ جائے کہ لمبی پارٹنرشپ لگ جائے تو آپ نے ان کو کیسے آؤٹ کرنا ہے جب بول پرانا ہو جائے یہ ذہن میں رکھیں کہ بول جو ہے وہ پرانا ہو گیا اس ونڈو کو استعمال کیا انہوں نے دونوں بیٹسمنٹوں جن کو بالکل کریڈٹ دیا ہے عزر نے صحیح دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہاتھ بان کے کھڑے ہو جائیں گے اور صرف ٹائم پاس کریں گے تو آبیسلی سوال اٹھیں گے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ آخری لگوں میں مضبع و لف باہر کھڑے ہو کہ ہمیں نظر آئے بھئی آپ کپسان کو بتائیں آپ نے ایک گیم پلان اے بی سی ڈی کچھ تو بتایا ہوگا تو اور کچھ نہیں تو چلیں آپ چائے کے وقفے کے بعد ہمیں حیرت اسی بات پر ہے لوگوں کو لوگ اس لیے زیادہ کرتیسائز کر رہے ہیں ٹی تک چلو آپ نے برداشت کی اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ یار اب یہ گئے ہوں گے ہونسلی میں نے اس سے کیس سوچا تھا اب یہ اندر بیٹھ کے وہاں پر یونس بھی ہیں مزبع بھی ہیں وکی بھی ہیں وکی بتائیں گے کہ یہ بولرز کو کہ کیا کرنا ہے بچو تم نے صرف لینڈ بول نہیں کرانی تم نے پس مارنا ہے یار ریپ لیول پر ہی مارے نا آپ بولر کو تو وہ اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں مگر سمجھ نہیں آئی کہ وہ بلکل ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے تو یہ جس اس لیے ہم جب مسلسل پروگراموں میں یہ بات کرتے ہیں نا کہ سائیکلوجیکلی ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تو جنورلی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہم پریشر کے اندر جو کرنچ سیچویشن ہوتی ہے ہمارے ڈلیور نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے ہمارے پاکستان سے باہر جو سیریز ہیں ساؤت افریقہ آسٹریلیا انگلیٹ اس لیے ہمارا ہمیشہ اس وئے سے پرابلم رہتی ہے ہم سیریز نہیں جیت پاتے ہم آسٹریلیا میں بھی 3-0 سے مار کھا کے آئے ہیں ہم ساؤت افریقہ میں بھی دھار کے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر آپ کام کرنا چاہیے ہیں ٹھیک ہوگی آلیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا آپ بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد اور بھی سوالات ہیں اور آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے انگلینڈ کے خلاف مانچسٹر کے اولڈ ٹرافرڈ کرکٹ گراؤنٹ پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں تین ویکٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی ایشیا سے باہر یہ ٹیسٹ کرکٹ میں مسلسل ساتھ مین ناکامی ہے دو ہزار اٹھارہ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اننگز اور پچپن رنز سے ہیڈنگلے لیٹس پر کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کو تین ٹیسٹ میچوں میں کلین سویپ کا سامنا کرنا پڑا آسٹیلیا نے اپنی سرزمین پر بریزبین اور اس کے بعد پاکستان کو ایڈی لیٹ پرشکت سے دو چار کیا مانچسٹر ٹیسٹ میں پاکستان کی تین وکٹ سے ناکامی سامنے آئی ہے ویڈیو لنک پریس کانفرنس میں پاکستانی کپتان ازار علی سے یہی سوال ہوا کہ پاکستان نے ایشیا سے باہر آخری ساٹھ ٹیسٹ میچ ہار دیئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ازار علی نے بتایا کہ انگلینڈ میں پاکستان کے نتائج اچھے رہے ہیں یہاں ہماری فتح کا تناسو پچاس فیصد ہے اگر ہمیں جنوبی افریقہ اور اور آسٹیلیا میں جیتنا ہے تو ہمیں بالنگ اور بیٹنگ میں توازن پیدا کرنا ہوگا ٹیک ہے انگلینڈ میں تو ہمارا ریکارڈ ماشاءاللہ سے باقی کسی بھی آؤٹسائیڈ انگلیش ٹیم کے سب سے بیسٹ ریکارڈ ہے ہمارا 50% win ratio ہے ہماری بہت کسی بھی ٹیم کے نہیں ہے اور یہ ٹیسٹ میچ بھی ہم ایسی پوزیشن میں تھے جو ہمیں جیتنا چاہیے تھا انفورشنیٹی نہیں جیت پائے ہمیں اچھی پرفارمنس کرتے ہیں ہمیں اچھی پرفارمنس کرتے ہیں اوہبسلی ایری ٹائم ایسی لئے اپرچونیٹی اسی لئے موووین فورڈ اگر ہمیں اسٹریلیا میں ساوڈ افریقہ میں یا باہر کی کنڈیشن میں جیتنا ہے تو ہمیں نید ٹو فائند بیلنس بیٹوین بیٹن بال چار بالرز کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے انگلینڈ یا کسی بھی کنڈیشن میں جو باہر کی کنڈیشنز ہیں وہاں جا کے آپ جو ہے وہ ٹیمز کو رائٹ ٹوٹل پہ جہاں پہ آپ کو ان کو آؤٹ کرنا چاہیے کریں کیونکہ بیٹنگ بھی لبی ہوتی ہے اور کنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ ٹف ہوتی ہے بیٹنگ کے لیے آسان ہی ہوتی ہیں ایفری ٹائم اسٹریلیا میں کہہ سکتے ہیں بہت اچھی وقت ہوتی ہیں لیکن کہیں پہ بھی اگر آپ دوسری ٹیم کی تو ہم وہاں پہ کسٹ ہو سکتا ہے ایفری ٹائم اسٹریلیا میں کہہ سکتا ہے اور اسی طرف ہم سوچ رہے ہیں اور انگلینڈ میں ویسے بھی ہماری پرفارمنس لاس دو ٹور ہو گئے وہ بہت اچھی رہی ہے آلیہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباس سے ٹیلیل فون لائن پر اور آلیہ آپ نے کپتان کا جواب سنا سوال ان سے کیا تھا وہ بھی آپ نے سنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس ٹیم بنانا چاہیے پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چار بولر سے سامنے والی ٹیم کو آؤٹ نہیں کر سکتے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پروپر بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ جانا چاہیے میں تو سمجھ نہیں پایا جس طرح وہ کپتانی میں کنفیوز تھے اس طرح وہ جواب دینے میں بھی کنفیوز تھے اتفاق کریں گے آپ اس بات سے جی میں اتفاق کروں گی لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساتھوے نمبر پہ جو ایک بالنگ آل راؤنڈر ہوتا ہے وہ ٹیم میں بیلنس پیدا کرتا ہے تو وہ جو ایک آل راؤنڈر وہ جو ایک کالٹی آل راؤنڈر ہے انفرشنٹلی آیا ہم وہ پروڈیوس نہیں کر پائے ہیں فہیم اشرف کو بہت زیادہ چانسز دینے کے باوجود ہمیں وہ ریزرڈ نتائز نہیں ملے جو ایکچولی ہم ان سے ایکسپینٹ کر رہے تھے تو ہمیں اپنی بیسیک لیے ہمیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں یہ جب تک آپ اپنی دومیسٹک کرکٹ میں اور اپنی سیلیکشن کے پروسس کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ تب تک آپ کو وہ بیلنس نہیں ملے گا اور اس کی وجہ سے آپ کو ایشوز آ رہے ہیں پیشنٹس پریشر پارٹنرشپ یہ بال اور بیٹ کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ جتواتے ہیں یا یا تو ہمارے ٹیم جو ہے چلیے مان لیا اگر آپ کے پاس ایک ویک لنک جو ہے وہ شاداب تھا تو یہ بتائیں کہ اوپر سے کتنی پارٹنرشپ لگی ہیں پہلے اننگز میں ایک بابر آزم کی پارٹنرشپ شان مصود کے ساتھ لگتی ہے پھر شاداب کھیلتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری ون سکسی نائن پہ جو ٹیم آؤٹ ہو جائے اور وہ اتنا ریلیکس ہو جائے اس کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کرنے جاری ہے اس کے پاس 107 رن کی لیڈ ہے اور اس کو وہ استعمال نہ کر سکے تو یہ افسوس کی بات ہے نیچرلی آپ یہ انڈرسینڈ ہمیں کرنا ہوگا کہ انگلینڈ ہمیں یہ چیز نہیں دے گا بار بار یہ چانسز نہیں ملے گا اور ساؤ سمٹن میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ویس انڈیز میچ جیتا ہوا ہے وہاں جو کنڈیشنز ہیں وہ بالنگ کے لیے زیادہ اچھی ہیں تو بیٹنگ کے لیے چیلنجنگ ہو جائیں گی تو وہاں پہ ہمیں ہمیں بہت زیادہ ہیڈ ڈاؤن کر کے ہمیں بہت زیادہ کانسنٹریشن سے وہ میچ آگے کا کھیلنا ہوگا جو گزر گیا تو گزر گیا لیکن اب جو آگے اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں اور آپ یہی سوچتے رہتے ہیں ازر علی کی طرح کہ انگلینڈ میں ہم نے ڈراؤ کر لی سیریز تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے نہیں یہ غلط مائنسٹ ہے آپ نے سیریز جیتی نہیں ہے آپ نے ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس وہ پلیئرز بھی نہیں ہیں آپ کی ٹیم میں تھوڑا سا فرق بھی آ چکا ہے آپ کی بالنگ جو ہے وہ قدرے ویک ہے یہ سارے جو فیکٹرز ہیں آپ کو ان کو سامنے رکھ کے چلنا ہے اس میں آپ اس طرح ڈسکاریجنگ بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہوگی علیہ یہ جو ڈسکاریجنگ فیکٹر کی آپ بات کریں یہ تو ہمارے فورمر کیاپٹنز کی طرف سے کرکٹ پنڈیتوں کی طرف سے موبت سیرین کی طرف سے بالخصوص کپتان کے حوالے سے منظر عام پر آیا ہے ان کو بہت زیادہ حطف تنقید بنائے گیا ہے لیکن ایک اور سابق کپتان ہمارے کیمپ میں موجود ہیں ان کا نام ہے سرفراز احمد جو اس وقت ٹیم میں تو موجود ہیں لیکن ان کی پلائنگ 11 میں فیلال جگہ بنتی دکھائی دے نیری مانچسٹر ٹیسٹ میں شکست کے بعد سرفراز احمد نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ آزر علی کے ساتھ کسی بات پر خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور انہوں نے لکھا اس تصویر کے ساتھ کہ بھئیہ حوصلہ رکھے ہیں انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے پاکستان زندہ بات ہے اب سوال بیر آلی آپ سے یہ ہے کہ سرفراز احمد اگرچہ ٹیم میں نہیں ہیں لیکن وہ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں آزر علی کی یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے وہ ٹیم کے کپتان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں آپ اس سوشل میڈیا پر سرفراز کے پیغام کو کس تناظروں میں دیکھ رہے ہیں بہت پوزیٹیو بہت پوزیٹیو اور دیکھئے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ میں سرفراز کی بہت اس لحاظ سے مدنا ہوں کہ وہ ہمیشہ ٹیم کے لیے سوچتا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہو کے چلتا ہے وہ ایک انرجی لے کے آتا ہے وہ نیگٹیو آدمی نہیں ہے ہم جو مرضی میڈیا پر بات کریں لیکن سرفراز ایس پرسن سرفراز ایس فلیر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جان مارتا ہے اور اب اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے ڈومیسٹک میں آ کے کپتانی سے ہٹنے کے بعد پھر آپ کو بتا ہے اتنی اچھی پرفارمنس دے کے وہ دوبارہ آئیں ٹیم میں وہ اپنی جگہ ان کے ایک سٹینڈنگ ہے وہ اپنی جگہ ان کی جگہ رسپیکٹ ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جو شاید ناظرین کو نہ پتاؤ کہ وہ اور عزر علی بہت بیسٹ فرنڈز ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ٹیم میں کوئی ناعتفاقی ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز ہے جسے کہ کوئی فرکشن جو ہے وہ کریئٹ کی جاری ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹیم بہت آپس میں جہل ہیں یہ سب اچھے دوستانہ انداز میں کھرسے ہیں اور اس سٹیج پہ سرفراز اس پریشر کو اس سے گزر کے آئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کپتان جب ہارتا ہے مہد جیتا وہ مہد جو کہ سرفراز ہی کافی تفہ اس سٹیجویشن سے گزر چکے ہیں تو وہ اس حوصلہ اوزائی کر رہے ہیں اپنے موجودہ کپتان کی تو یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اس کو بہت ہی مضبت انداز میں دیکھنا چاہیے اور سرفراز کو آئیم شور کہ آنکھی دارت سے کم از کم ٹی ٹوینڈز کو ٹیم کا حصہ ان کو گھننا چاہیے میں امید کرتا ہوں کیونکہ سینٹرل کانٹریکٹ اے ان کے پاس ہے تو ان کی بھرپور جو صلاحیتیں ہیں اس سے پاکستان کریٹڈ بورٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اٹھائیں گے بھی مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے چیزیں اس لحاظ سے بہتر ہوں گی کیونکہ ہم دیکھیں ہم صرف میڈیوکر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اپنا قسمت کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے اس لیے کہ آج ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے کل ہمیں وہ سوٹ کر رہا ہے ہمیں اس طرح نہیں کینا ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے لیکن جب آپ بندے کو پٹ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو سامنے رٹ کے پٹ کریں کہ کیا یہ ٹیسٹ کا پریشر اٹھا سکتا ہے کیا یہ ٹی ٹوئنٹی کو ہینڈل کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں ہم لوگ ہیپ ہیزر میں یا لائکنگ ڈس لائکنگ پر ڈیسیزن کرتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک بات ہے جو پاکستان کریٹ کو ڈیمیج کرتی ہے بہت شکریہ آپ کا آلیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پاکستان اور رنگلین کے درمیان مانچسٹر کے اول ٹیفرڈ گاؤنٹ پر کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اپنا ترزیہ پیش کر رہی تھی کون ہوگا کون نہیں ہوگا کس کو رکھنا چاہیے کس کے اوپر دباؤ ہوگا اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھی یہی تھا جناب آج کا ہمارا پروگرام ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیو جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپ سے ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اسکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اس دعا اس امید اس طرح کے پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے سید یا حسنی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ